دیکھیں کشمیر کے اندر جو اس وقت یہ کشتخون کا سلسلہ جاری ہے اور بے گناہوں کا قتل عام جاری ہے جو سانحہ شوپیان کا ہوا ہے یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہر مہینے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ہر ہفتے نوجوانوں کے لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں نوجوان مارے جارے ہیں اور یہ بہت تکلیف دے صورتحال ہے پورے کشمیری عوام کے لیے اور افسوس ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک کی حکومت ہندوستان کشمیر کے مسئلے پر اپنی اپروچ اور اپنی پالسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہلا دی ہریت کانفرنس کا یہ بار بار کہنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اس کو طاقت سے تشدد سے فوجی قوت سے حل نہیں کیا جا سکتا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت کشمیر میں خاص کر ساؤت کشمیر کے اندر ہیں کہ جو ہی کوئی ایسا سانحہ پیش آتا ہے حکومت کا بھی معمول بن گیا ہے کہ سب سے پہلے ہریت قیادت کو بند کیا جاتا ہے شہر میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے تو ایک سٹینڈارڈ آپریٹنگ پروسیجر بھی انہوں نے ڈاپٹ کیا ہے کب تک اس قسم کے حالات کب تک اس قسم کی پالسیز اپنائی جائیں گی اور اب آپ دیکھئے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئے ہم کمیشن بٹھائیں گے اب اس پر انکوائری ہوگی ہمیں پورا یقین ہے کہ اس انکوائری کا بھی حشر وہی ہوگا جو اس سے قبل درجنوں انکوائریز کا ہوا ہے کیا ہمیں یہ سوال نہیں ہے ہمیں حق نہیں ہے کہ سوال ہم کریں کہ ان کمیشنز کا کیا ہوا اس سے پہلے تو درجنوں کمیشنز آپ نے بٹھائے کیا آج تک ایک بھی انسیڈنٹ میں کسی کے خلاف کاروائی ہوئی کسی کو سزا ملی تو یہ حقیقت ہے کہ جب تک کالے قوانین نہیں ختم ہوں گے جب تک آفسپا نہیں ہٹے گا یہ تو آپ کشویلیوں کو دوخہ دے رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہیں ہم کمیشن بٹھائیں گے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ تو ان کے خلاف کوئی ک کمیونٹی دے دی ہے تو یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس لیے سب سے پہلے جو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کالے قوانین کو ختم ہونا چاہیے بلیک لاؤز کو رپیل کیا جانا چاہیے اس ثانیہ میں جو قرار واقعی جو ملزم ہے انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف سزا ہونی چاہیے تب ہی آپ جو ہے کوئی مورل ایتھارٹی رکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس مسئلے پر بات کریں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت اخلاقی جواز ک ہو چکی ہے اس وقت اور اس وقت جو یہاں پہ یہ کچھ تو خون جاری ہے اس وقت ہر کوئی کشمیری جو ہے بلکل خاموشی سے اس کو دیکھ رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم احتجاج نہیں کر سکتے ہم کوئی پروگرام نہیں دے سکتے احتجاج تو دور کی بات ہے ہمیں تو ان گھروں کے لوائقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کا بھی موقع نہیں ملتا بار بار ہمیں بند کیا جاتا ہے بار بار کردنے لگا جاتی ہے جامعہ مسجد کو بند کیا جات ہے شہر کو بند کیا جاتا ہے تو یہ جو بندشوں کا رکاوٹوں کا بینز اور جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قدگنے ہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کب تک حکومت اس دوکے میں رہے گی کہ وہ طاقت کے ذریعے سے اور فوجی قوت کے ذریعے سے کشمیریوں کی آواز کو دبائیں گے یہ مسئلہ جب تک بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا انڈیا پاکستان کشمیریوں کو بیٹھنا ہے اس کا کوئی حل نکالنا ہے اور حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ فوجی پالیسی اور یہ فوجی قوت کی جو ان کی ایک ایک اپروچ ہے یہ نہیں چلے گا کشمیر میں یہ فیل ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوچویشن یہ ہے کہ آج پھر سے نوجوان جو ہے پڑا لکھا نوجوان جو ہے اس کو پشت دیوار کیا جا رہا ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ وائلنس کا راستہ اختیار کرے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کرے کیونکہ کوئی پولٹیکل سپیس نہیں ہے کوئی پرامن سپیس نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظلم و جاتی بند ہو حکومت قدگنے ہٹائے اور ہاں کے ع عمام کو یہ حق دے کہ اگر وہ پرامن طور پر بھی اپنی بات کہنا چاہیں احتجاج کرنا چاہیں اس کا تو ہمیں کم سے کم حق دیا جائے